موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں پمی پمی سلائک کیا آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج بناتے ہیں مرچ اور لسن کی چٹنی تو یہ تب پر ہی میں نے فرائی کر لیا اور اس کے اندر میں نے یہ جیرہ حلدی اور یہ نمک اور مرچ ڈال لیا اور اس میں مکسی میں فرائی کر لیا بہت سواگت چٹنی بنتی ہے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا اور ساتھ ہی ہم بناتے ہیں راجما راجما کے لیے میں نے یہ دو پیاج بڑے بڑے اور یہ دو ٹماٹر اور تین چار ہری مرچ میں نے چوب کر کے اور اس میں گرینڈر میں پیچ لیا تو یہ ہری مرچ اس کے نیچے ہے دوستو میں وہی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے یہ گرینڈر میں ان کو پیچ لیا ہے اور ادھر چڑھا دیا ہے میں نے فلیم کے اوپر کوکر اور کوکر میں تیل ڈال کے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑی سی ہینگ اور سکھے مسالے ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں جو مکلواتا میں مسالہ یہ پیسہ ہے اس میں ڈال دیں گے مسالہ پیسہ ہوا تو آج بنانے جا رہے ہیں ہم راجما سیمپل گری کے سی بنائے ہیں دوستو میں نے زیادہ تام جام نہیں کیا ہے آپ سیمپل طریقے سے بھی بنایں گے تو بہت تیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے ایسے ہی لطریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے بناتے تو سارے ہی ہیں پر میں نے آج بلکل سیمپل طریقے سے بنایا ہے کوئی زیادہ تام جام نہیں کیا بس اس میں تو ایک تو میں نے یہ ڈالا جیرہ ڈالا ہے اور ہینگ ڈالی ہے اور ایک دو کالی میریس ڈال دی ہے اور یہ ڈال دیا ہے مسلہ اور یہ دوستو شام کا ٹائم تھا تو میں نے شام کو بلک شروع کیا تھا اور رات کا کھانا تھا یہ تو رات کو میں نے راجمامنا ہے تھا تو اس میں ڈال دیے ہیں یہ سارا مسلہ بھون لیں گے ہم اچھی طرح سے بھون کے اس میں ڈال دیا ہے ادرک اور لسم کا پیسٹ تھا مرے پاس وہ میں نے ڈال دیا ہے وہ بھی اچھترا سے اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اچھی طرح سے اس کو جب تک مسالہ جے تیل نہ چھوڑ جائے تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے وفرائی کریں گے تو دوستو رات سبو میں نے راجما بھی ہو دیئے تھے تو یہ اس کے اندرڈال دیں گے راجما مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس میں داغ دیں گے ہم راجما سارے اچھی طرح سے ڈال کے پانی ڈال کے اس کے اندر اور پکھر کر دیں گے بند تو دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں فٹا فٹ سے سسکرائب کر لیجئے جو میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو آپ جنہوں نے مجھے سسکرائب کر رکھا ہے ان کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو دل سے شکریہ اور دوستو ویڈیو پورا دیکھا کیجئے بیچ میں مت چھوڑا کیجئے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹا ہی ویڈیو میں ڈالتی ہوں زیادہ بڑا ویڈیو نہیں ڈالتی تین چار منٹ تو نکالی سکتے ہیں اگر میرا آج کا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو ایک لائک تو جرور کیجئے گا دوستو اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سسکرائب بھی میرے چینل کو پلیز کر دیجئے گا آپ کا سپورٹ اور جو لائک ہے میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے مجھے بہت سپورٹ دیتا ہے دوستو اور مجھے آگے بڑھنے کی پریرنا بھی ملتی ہے اس سے تو یہ میں نے راجما ڈال دیئے اور اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال کے یہ کوکر کر دیں گے بند اس کو اور تین سٹی لگوا کے میں نے اور پمرہ منٹ میں نے سین گیس کے مطلب لوگ لین پر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے گیس کر دی تھی بند اور دوستو اتنے اچھے راجما بنے تھے بہت ہی تیسٹی بنے تھے چاہے آپ چاول کے ساتھ کھئے چاہے آپ روٹی کے یا پرانٹھے کے ساتھ کھئے بہت ہی تیسٹی بنے تھے اور میں نے سین گیسے بنایا اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا بس یہ اس کسوری میتھی ڈالی ہے دیکھیں دیکھنے میں کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی امی تھے تو دوستو بتائیے گا آج آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو اگر چرا سے بھی اچھے لگی ہے دوستو ایک لائک تو ضرور کیجئے گا آج یہ دیکھیں اور دوستو میری گوڑیا آئی ہوئی تھی سوسرال سے اور وہ آج مطلب سوبے کا مطلب وہ دن ہے دوسرے دن میں نے یہ ویڈیو بند نہیں کیا تھا اور سوبے یہ ساڑھے 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 اس کی گاڑی تھی اور چھوٹے والی گوڑیا یہ اب اس کو چھوڑنے جا رہی ہے اور یہ اپنے گئی آگرہ چلے گئی ہے اپنے سوسرال اور دوستو یہ ویڈیو میں یہیں بند کرتی ہوں اور ملتے ہیں ایک نئے سے بڑی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ اور دوستو آپ میرے ساتھ یوں ہی بنے لئے گا اپنا پیار دیتے رہیے گا اور ایسے سپورٹ کیجئے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہے دوستو بای